یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ ایکسیڈنٹل زون بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سڑک کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک یہ جگہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر روز پانچ سے چھے بائی کے سکوٹی یہاں پر گرتی ہیں اس سڑک کی حالت کی وجہ سے یہ جو جگہ ہے اس کی وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دن کے کم سے کم پانچ سے چھے آپ خود دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں ڈیلی دیکھتا ہوں اور روز دیکھتا ہوں ہوتے 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 ہیں تو یہاں کے نگم پارشد ہیں سمی آدم ان کے ہزبین ہے پارشد برتنیدی راجے شادہ ہو ان کو میں نے کم سے کم دس خال کیوں گے لیکن کوئی رسپونس نہیں ہے روز کم سے ہم چھے سے آٹھ سا ایکسیڈنٹ ہونے ہیں صبح سے رات نوشکار میں ہوں پروین کلاشپری ساغرپور روڑ پر اس وقت ہم موجود ہیں نگرون پارک کے پاس اور یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ ایکسیڈنٹل زون بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سڑک کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک یہ جگہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر روز پانچ سے چھے بائی کے سکوٹی یہاں پر گرتی ہیں اس سڑک کی حالت کی وجہ سے اس طرف کا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے ادھر کا حصہ نیچے دھسا ہوا ہے جس کی وجہ سے روڑ خراب ہو گئی ہے اور اس پر اس کی چپیٹ میں آنے سے ہر روز پانچ سے چھے لوگ بائیک اور سکوٹی والے گر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ یہاں کے دکان والے ہیں کچھ ریزیڈنٹ سے ان سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں روز کے پانچ سے ہو جاتے ہیں پرسوں تو ابھی ایک ٹیکٹر کے نیچے آ گیا تھا اس سے پہلے بھی دن آئے کیا ہے مکہ بجے ایکسیڈنٹ کی کیا ہے یہ روڑ اوپر نیچے ہو رہا ہے دھس گیا ادھر کا روڑ کب سے یہ یہ تو تین چپ جہاں ہی ہو گیا سال ڈیرے سال سے ہو گیا تو کوئی نیتا یا پرشاسن کو ادھکاری دھیان نہیں دیتا ہے شکایت وغیر کیے لوگوں نے شکایت جاتے ہیں پر ملائیں آپ یہی رہتے ہیں کیا تو آپ کے سامنے ہر روز لگ بک کتنے ایکسیڈنٹ دیکھنا ہو ملتے ہیں میں آتا ہوں گیارہ بجے قریب تو یہ پانچے پانچے ہوئی جاتے ہیں سکوٹی اور بھائی دیکھیں گاڑی والوں کو تو کوئی دکھت نہیں ہے چار ٹائر ہوتے ہیں لیکن بھائی کو سکوٹی کے دو دو ٹائر ہوتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے گرنے کا اور بارش کے ٹائم پر تو اور بری حالت ہوتی ہے فسلنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے یہ آپ کی دکان ہے یہ جو جگہ ہے اس کی وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دن کے کم سے کم پانچ سے چھے آپ خود دیکھتے ہیں آنکھوں سے ڈیلی دیکھتا ہوں اور روز دیکھتا ہوں اور ہوتے ہوتے ہیں اور اس کی ہمارے پردیب چوان جین انہوں نے شکایت بھی ڈالی دیا آج تک ابھی تک تو کوئی سنوائی ہوئی نہیں ہے کوئی نیتا یا کوئی ادھیکاری آتا نہیں اس کو دیکھتا نہیں نہیں ابھی تک کوئی نہیں ہے شکایتیں کئی بار جا چکی ہیں کئی بار جا چکی ہیں ہم روز دیکھتے ہیں اٹھاتے بھی ہیں لیکن اب کیا کرے اس کا یہ روڑی ایسے اوچھا نیچا ہو رکھے بھائی آپ بھی آ رہے تھے ابھی آپ کی بھی سکوٹی ڈگمہ آ گئی کیا وجہ تھی اس کی روڑ کے وجہ سے سروع ہے روڑ کے وجہ سے پروپلم ہوتی ہیں یہاں پہ آنگین کوئی نہیں کرتا ہی رہتا ہے ابھی میں میرے کو روڑ کے وجہ سے پروپلم ہوتا ہے تو کتنی بڑی لاپروائی ہے یہ پرشاسنگی کی اس کو سہی نہیں کروا رہے ہیں بہت ساتھ لاپروائی ہے یہاں پہ آنگین کوئی نہیں کرتا ہی رہتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور دو شاہر لوگ کے ساتھ بھی بہت ساتھ بھی بہت ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے تو ان میں کوئی دھیانی نہیں دے رہا ہے پردیپ جی اس کی شکایت کتنی بار دی گئی ہے جی میں نے آپ کو دکھائے بھی ہے بھگت چندرہ ہسپٹل وشو کی سبھی آدھونیگ اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپون ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالٹی ہسپٹل مہاویر انکلیو پالم ڈاوڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسڈ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہسپٹل جہاں 24 گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلپد ہیں ڈاکٹرز ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارہ ستھاپیت بھگت چندرہ ہسپٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں جو یہاں کے نگم پارشد ہیں سمی آدھون کے ہزبینڈ ہیں پارشد پرتنیدی راجے شادہ انکو میں نے کم سے کم دس کھول کیوں گے لیکن کوئی رسپونس نہیں ہے یہ میرا پرسنل کام نہیں ہے کہ کوئی راجنیتی سمجھے لیکن میں نے کچھ صرف اس لیے فون کیا تھا ان کو کسی کو درگھٹنا نہ ہو جائے کوئی ایسا کوئی کام نہ ہو جائے یہ دیکھئے میں نے ان کو کتنے کال کی ہیں کسی میں بھی کسی میں بھی کسی میں بھی کوئی رسپونس نہیں ہے ایک جمعہوار ناغریک ہونے کے ناتے میں انہوں نے انفارم کر رہا تھا کہ یہ روڈ ہے رات کو میں نے مجبوراً ایک ڈببہ رکھا ہے لیکن لوگ اس کو بھی ٹک کر مار کے چلے گے اتنا وہاں پر درگھٹنا کا چھیتر ہے آپ مجھے چھوڑیے آپ گلیوں میں جائیے ساگرپور کی جیرو نمبر سے لے کے اور ساگرپور کی مین کی ساری گلیاں خود ہیں مصر راجے شیادہ میں میں نے آپ کو دکھایا بھی اپنے فون کے اندر کہ انہوں نے میری فون دس پندرہ ان کے فون کیا میں نے رات کو جب یہاں پر بھرمار ہو گئے ایک دن تو رات کو رکھٹے تین چار ہو گئے تھے اور دو بندے تو بتا رہے ہیں ان کے سامنے ٹریکٹر سے مرتے بچا ہے کیونکہ وہ سکوٹی والا سلپ ہو گیا تھا اور وہ سیدھا ٹیکٹر کے ان سے گھس گیا تھا ٹیکٹر کا کیا ہوا تھا ٹریکٹر میں کیا ہوا ایک بندے تو سکوٹی پہ آ رہے تھے وہ یہاں رپٹے پیچھے ٹریکٹر آ رہا تھا تو ایک لڑکا تو بچ گیا ایک لڑکا ٹریکٹر کے بیچ میں آ گیا تو ٹریکٹر آ رہے نے جیسے بریک ماری نہ وہ بچ گیا وہاں اس کا سر چڑھ جا پھر چڑھتا ٹریکٹر ہر روز لگ بھر کتنے ایک سکوٹی روز کم سم چھے سے آٹھ سو ایک سکنٹ ہو نہیں ہے صبح سے رات تک کتنی بار شکایت اس کی دی ہوئی ہے پرمین جی کئی بار تو فون کیا میں ان کو انٹیمیشن بھی گیا میں ان کے آفیس میں بھی گیا ہوں تو دیکھیں یہ پی ڈیوڈی کی سڑک ہے اور اسی سکایت کئی بار دی جا چکے تصویروں میں دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہو کوئی اتنا گمبیر معاملہ نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کی گمبیرتہ آپ کو تب پتا چلی جب آپ یہاں سے گجریں گے اور آپ کی سکوٹی اس کا شکر سادھنا ہاؤسپیٹل پالم میں ستھت ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل جہاں اپلبد ہے ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر اشوک گوھر دوارہ سنچالیت پالم کا سروشیشٹ ہاؤسپیٹل دو اپریشن تھیٹرز آئی سی او چائل سپیشلسٹ گائنی و تمام آدھونک سوویدھاؤں سے لیس سادھنا ہاؤسپیٹل ڈاکٹر اشوک مار گوھر ایک جانا مانا نام ہے پالم ایڈیا میں جو کی اپنے انوحب کے چوالیس سال اس کے ہو گئے ہیں اور بچوں کے لیے بیسیس ڈاکٹر ہیں یہ اور ان کے پیسنٹ بہت دور دور سے آتے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ ان کا علاج ان کے ماتا پتا کو جرور اچھا لگتا ہے تب ہی یہ بار بار آتے ہیں اور ان کے بچے کے بچے بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں ڈاکٹر گوھر کے پاس تو کافی انوحبی ڈاکٹر ہے ایک ایسا ہاؤسپیٹل جہاں ڈسکاونٹیڈ فیس میں ہوتا ہے سفل علاج آپ کے سواست کی سیوہ کرنا ہی اس کا لقش ہے پالم کے سب سے پرانے چائل سپیسلسٹ ڈاکٹر اشوک گوڑ اور ان کا سٹاف آپ کی سیوہ میں ہے اپلبد 24 into 7 آرٹس امرجنسی سرویسز وہ تمام پینلز میں انڈولڈ سادنا ہاؤسپیٹل خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن